السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد اب آیا قبر میں سوال جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوگا یا نابالک بچوں سے بھی ہوگا کیا یہ بات کہ نبیوں سے بھی سوال قبر میں کیا جائے گا ایک دوسری بات اس میں یہ کہ کیا نابالک بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے کیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا تو اس حوالے سے علماء کمال الدین ابن حمام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المسائرہ مال مسامرہ صفحہ نمبر 69 اور 60 پہ ذکر کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے ان کی قبروں میں سوال نہیں کیا جائے گا یہ زیادہ صحیح ہے اور نہ مومن کے بچوں سے سوال کیا جائے گا یعنی مومن کے جو چھوٹے بچے انتقال ہو جاتے ہیں نابالغی میں تو ان سے بھی کیا ہوگا سوال نہیں کیا جائے علماء کمال بن عبی شریف اس کی تشریح میں لکھتے ہیں یہ جو قول علماء کمال الدین ابن حمام نے کہا ہے اس کی تشریح میں علماء کمال بن عبو شریف لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے اس لئے سوال نہیں کیا جائے گا کہ حدیث میں ہے کہ امت کے بعض صالحین کی ان کے نزدیک عمل کی وجہ سے قبر میں آزمائش نہیں ہوگی یہ حدیث میں ہے بعض صالحین میں سے مثلا شہید ہے مثلا کیا ہے شہید ہے اور سننی نسائی میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ شہید کے علامہ مسلمانوں کی قبر میں آزمائش کی جائے گی شہید کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کی قبر میں آزمائش کی جائے گی آپ نے فرمایا کہ ان کے سر پر چمکتی ہوئی تلواریں ان کی آزمائش کے لئے کافی ہیں ان کے آزمائش کے لئے کیا ہے کافی ہے مطلب جب فرشتے دیکھیں گے کہ یہ تو شہید ہے ان کے سر پر آزمائش یہ چمکتی ہوئی تلوار چمک رہی ان سے کیا سوال کیا جائے کافی ہیں آزمائش کی جائے گی آپ نے فرمایا کہ ان کے سر پر چمکتی ہوئی تلواریں ان کے آزمائش کے لیے کافی ہیں اور مثلا جو شخص دن اور رات میں سرحد اسلام پر پہرہ دیتا ہے ان سے بھی کیا ہے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن اور رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے جو مسلمان سرحد کی حفاظت کرتا ہے تو کیا ہے وہ ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے اور اگر وہ مر گیا تو ان کے اس عمل کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ان کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا اور جب امت کے بعض صالحین کے لیے قبر کی آزمائش سے محفوظ رہنا ثابت ہے تو انبیاء علیہ السلام اپنے بلند مقام کی وجہ سے زیادہ لائق ہے کہ وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ ہو اور باقی رہے مومن کے بچے تو وہ قبر کے سوال سے اس لیے محفوظ ہے کیونکہ وہ غیر مقلب ہیں یعنی شریعت اسلامیہ ان کے اوپر ابھی نافذ نہیں ہوئی ہے تو سوال اور جواب کا تعلق جو ہوتا ہے وہ شریعت اسلام یعنی مقلب پر ہوتا ہے تو لہٰذا ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا اور بعض صالحین سے بھی سوال نہیں ہوگا اور مومن کے بچوں سے بھی سوال نہیں ہوگا السلام علیہ وسلم